بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعذاقب الامر نحمدہ علیہ عظیم احسانی ونیر برہان ونظام فضلہی وامتنان حمدن یکونو لحق ہی قضا ولشکر ہی ادا وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّبَا وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُجِبَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَحَافِظِ سِرِّهِ وَمُبَلِّغِ رِسَالَاتِ الْعَبْدِ الْمُرْتَضَى وَالْنَبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالْرَسُولِ لِلْمُصْطَفَى وَالْقَاسِمِ مُحَمْدِ وَالِهِ الْأَطِيَبِينَ الْأَطْهَرِينَ الْأَكْرَمِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحْرَاهُمْ تَطْهِيرًا لا سیم ابن الزهراء بقية الله وآیته الكبرى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمُعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْكَرِيمِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِيَّنِ مزلگانِ محترم اور برادرانِ عزیز اور وردگارِ عالم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو اس کے عمر سے ہدایت کرتے ہیں تو مالک نے ان کی طرف کارِ خیر کرنے کی نمازوں کو قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی وحی کی ہے یہ سارے کے سارے وہ بندے ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں یقین انسان کا کمالِ بندگی یہ ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے پروردگار کے لیے ہو زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے بسر ہو رہا ہو ہر سانس اپنے مالک کے لیے ہو یہ حیات اس پروردگار کے لیے رہے یہ موت اس پروردگار کے لیے ہو اور جتنا انسان اپنے پروردگار سے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے دل میں اتمنان آتا جاتا ہے سکون آتا جاتا ہے اور اس منزل پر پہنچتا ہے اتمنان نفس کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہر سختی ہر مسئیبت ہر ابتلا کے باوجود انسان کا سکون اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا انسان کا اتمنان اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا اور اس منزل پر یہ اتمنان پہنچتا ہے کہ جہاں موت سامنے کھڑی ہو مگر بندہ مطمئن رہتا ہے جہاں موت سامنے ہو لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر آثار حراس نہیں نظر آتے کسی کے چہرے پر آثار خوف نہیں نظر آتا یہ نتیجہ ہے پروردگار سے قرب کا یہ نتیجہ ہے اپنے مالک سے قریب ہونے کا یہ نتیجہ ہے معرفت پروردگار کا ورنہ کونسی تاریخ ہے جو یہ بتائے کہ گروہ جسے اپنی موت کا یقین ہو جس کے سامنے موت موجود ہو اس کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی پریشانی نہ ہو ان کے چہروں پر اس محلال نہ ہو ان کے چہروں پر الجن اور گھبراہٹ کے آثار نہ ہو بلکہ ہر انسان اپنی جگہ مطمئن نظر آئے ہر انسان اپنی جگہ استوار نظر آ رہا ہو یہ کون لوگ تھے جو اس طریقے سے معرفت الہی میں غرق ہو چکے تھے جن کے سامنے دنیا کی مشکلات مشکلات نہ رہ گئیں جن پر نہ بھوک غالبہ سکی جن پر نہ پیاس غالبہ سکی جن پر نہ تنہائی غالبہ سکی جن پر نہ غربت غالبہ سکی دشمنوں کی کسرت جنہیں مغنوب نہ کر سکی یہ معرفت پر وردگار رکھنے والے یہ اپنے خالق کے سامنے رکوع و سجدہ کرنے والے ایک امام کے سائے میں اس طریقے سے جمع ہوئے تھے کہ اتنا بڑا مجمع نہ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ تاریخ نے اس کے بعد کبھی دیکھا اور پھر جب ان کے چاہنے والوں کے اتمنان کی منزل یہ ہے تو خود امام وقت کے اتمنان کا عالم نہ پوچھو اتنا مطمئن تھا وہ انسان تاریخ کہتی ہے کسی ایسے انسان کو نہ دیکھا گیا جس کے اتنے لوگ مار دیے جائیں جس میں کوئی بچپن کا ساتھی ہو جس میں کوئی دوست ہو جس میں کوئی ایک ایک سے قریب ایک ہو گوت کے پالے ہو بھانجے ہو بھتیجے ہو بیٹا ہو جوان ہو برابر کا بھائی ہو اتنے لوگ جس کے مار دیے جائیں لیکن اس کا اتمنان اس کے ہاتھ سے نہ گیا اس کا سکون اس کے ہاتھ سے نہ گیا اس کا چہرہ درکشا ہوتا جا رہا تھا جتنا وقت عصر قریب آ رہا تھا اتنا حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا نوبت یا آئی نوبت یا آئی اتمنان نفس کی یا قدرت نے آواز دی یا آئیت ہا نفس المطمئن یا آئیت ہا نفس المطمئن ارجعی یا ربی کے رابیت مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی یہ کون ہے مطمئن نفس رکھنے والا یہ وہ ہے جس کا حبیب مارا گیا یہ کون ہے مطمئن نفس رکھنے والا جس کا مسلم مارا گیا جس کا قہر مارا گیا نہیں یہ وہ ہے مطمئن نفس رکھنے والا جون و محمد کے لحظ عزیزوں آپ دس دن سے مسلسل مجلسوں کے بعد مجلسے ماتم کے بعد ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں ساری رات جاگتے رہے سینہ زنی گریہ نوحہ ماتم سب کرتے رہے اس کے بعد صبح سے افتح فاتح کے عالم میں بیٹھے حسین پر گریہ کر دیں سبر ہو رہے ہیں حسین پر لیکن آپ ایک ہی مللس میں تو بیٹھے ہیں ایک ہی مللس میں تو پرسہ دے رہے ہیں لیکن ہاں اگر آنکھوں کو بند کرو دل کی آنکھ کو کھولو ایک دکھیاری ماں ہے جب کمہ پکڑے ہوئے کبھی اس مللس میں جاتی ہے کبھی اس مللس میں جاتی ہے کس طریقے سے حسین کا پرسہ لے رہی ہے نہ پوچھو آج سیدہ کی کیفیت کیا ہے اس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا تھا آج وہ حسین کربلا کے میدان میں گھر گیا شب آشور ختم ہوئی صبح آشور نمودار ہوئی ابھی نماز فتو نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں نے حسین کا استنبال کیا ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا کبھی حسین ابن علی نے کسی کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو کبھی ایک میدان سے کسی کا لاشہ لائے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیئے اسی شغل میں شاہ دن بھر گئے آپ اتنے لوگ بیٹھ کر کے ایک حسین کا معتم کر رہے تھے وہ ایک حسین تھا جو پورا دن معتم کرتا رہا آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا جنگ مغنوبہ میں مارا گیا جتنا لشکر تھا اس میں سے آدھے زیادہ لوگ جنگ مغنوبہ میں صبح و کام آ گئے اب اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا حسین ابن علی نے اجازت دن تھی کبھی یہ گیا کبھی وہ دیکھتے کے لاشے پر آئے کبھی حبیب کے لاشے پر آئے اے حبیب کہاں جا رہے ہو تم کہ میرے پچپن کے ساتھی ہو کبھی زہر کے لاشے پر آئے کبھی اور کے سرانے پہنچے نہیں کبھی اونہ محمد کے قریب آئے لاشوں کو اٹھا کر کے حسین خیمہ گاں تک لائے بھانجوں کی میجے لے کر گیا ہے کبھی بین پامان بھتیجے کا لاشہ حسین لے کر گیا ہے ایک ایک میدان میں جا رہا ہے کبھی جوان کے سینے سے برشی کیا نہیں کھہچ رہی ہے مجھے نہیں معلوم یہ کون سا وقت ہے کہ جب حسین تربلا میں کیا کر رہے تھے لیکن اتنا ضرور معلوم ہے یہ نماز زہر کا وقت ختم ہوا ہے ابھی انسان موجود تھے آپ نے نماز زہر پڑھ لی کوئی تیر نہیں کوئی تنوار نہیں لیکن انہر زہر آشورہ انہر آشورہ میں زہر کی نماغ حسین نماز پڑھ رہے ہیں ساتھی سامنے کھڑے ہیں چاروں طرف سے دیلوں کی وارش ہو رہی ہیں فردند رسول فریضہ زہر کو انجام دے رہا تھا زہر کے بعد سے اثر کا جو وقت بچا ہے اس درمیان میں سارے کے سارے کام آگئے سب حسین کا لشکر مارا گیا یہاں تک ہے اب علی اکبر بھی جا چکے اب اب باز بھی جا چکے کوئی نہ رہ گیا حسین قبر اصغر بھی بنا چکے کیسے پڑھو عدیسوں آج روزہ آشورہ کچھ پہا نہیں جاتا کہ کس طریقے سے حسین ابن علی پر یہ مراحل گزر رہی ہیں کوئی نہ رہ گیا مقتل نے جملہ لکھا ہے عجیب و غریب سا ہے جب انسان سوچتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے حسین ابن علی جب کون نہیں لے گیا ایک عجیب سا کام حسین کر رہے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں نہیں معلوم حسین خالی خیموں میں کیا دیکھ رہے ہیں کبھی اس صاحب کے غینے میں آئے خالی ہیں کبھی اس پاس کے غینے میں ایک عجیب میں حسین گئے ہیں ہر قیمے کو حسین ابن علی نے خالی بھایا کسی طرف کوئی نظر نہ آیا پوشتے خیمہ پر آئے آواز تھی سکینہ فاطمہ زینب امہ کنسوم علیکم نمی سلام پوشتے خیمہ سے حسین نے سلام کیا زینب کے آوازیں بھئی کہا چلے زینب جو آس ہم گئے ہیں اے بھائی ایسے نہیں ایسے نہیں در خیمے میں آجو سر جھکا ہے ہوئے سر زندر زہرائی بھائی ہوسین خیمے کے اندر آئے چاروں طرف سے بچے لیمتے ہیں چاروں طرف بیویاں گھرئی ہیں مولا کہا جا رہے ہیں کہا زینب دیکھتی نہیں ہو زینب تل آئی ہے عجیب آلم غربت ہے عجیب آلم تل آئی ہے خینے میں آئے آواز تی زینب ایتینے پہ سو بن عطیق اے غینب میں کوئی پرانا لباس لے کر گیا ہو میرے لئے کوئی پرانا سا لباس لگا بھئیہ کیوں کہ چاہتا ہوں اس کے نیچے پہلو تاکہ یہ دشمن لباس کو لوٹ لے تو میرا وہ پرانا لباس رکھ جائے غینب ایک لباس لے کر گیا ہی امام حسین نے زیبتن گیا کنجر سے جگہ جگہ سے لباس کو پارا گیا گیا کہ بھئیہ یہ کیا کر رہے ہو تاکہ دشمن اس پر آواز نہ کر سکے میرا پتہ نہ رویا نہ ہو ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں ایک ایک کو وسیعتیں کر رہے ہیں دیکھو آج کے بعد پھر مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی بلکہ دماری مسئیبتیں شروع ہوں گی لیکن صبر کرنا خدا تمہیں عجر دے گا خدا سے شکاہ کر رہے گا ایک ایک کو سمجھایا اس کے بعد کہتے ہیں زینب مجھے سیدے سجاد تک لے چلو مجھے سیدے سجاد تک لے چلو زینب لیے ہوئے سیدے سجاد تک آئیں جنابے سیدے سجاد غش کے عالم میں ہیں پورا دن سیدے سجاد غش کے عالم میں رہے تین مرتبہ غش سے چوکایا گیا ایک مرحلہ بھی سن لے باقی مرحل بعد میں زینب قریب آئیں آگر کشانہ ہی لایا میلے لال میلے لال اٹھو دیکھو باتا روح سے دیار سیدے سجاد تک لے چلو دیکھو باتا روح سے دیار ایسے سنا روح سے دیار گھمرا کے اٹھے اٹھنا چاہتے تو اٹھنا سکے مقتل کے ذکر اٹھنا چاہتے اٹھنا دکے روپیہ مزارہ سہارہ دیچے زینب پیچھے بیدی سہارے سے سیدے سجاد تک لے چلو باپ پر نظر پری بابا اے بابا آپ کے دشمن کے درمیان کیا تھیلی اے کہی سیف پلوح عزیزو مانو سہنے کا میلے لال صبحوں سے جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے دشمن کے خون سے یہ زمین لا نظار ہو چکی رہے جیسے یہ سنا کے جنگ ہو رہی ہے باپ کے بدن پر خون کی شیئے دیکھی الجملہ کہا جو سنیں گے آپ فرماتے سب سے پہلے جو پوچھا فرماتے بابا مانو سنیں گے آپ مانو سنیں گے آپ کیونکہ سیدہ سجاد کو معلوم ہے اگر آپ پاس گھنڈا ہوتے تو بابا کی یا لگ لگی جناب زینب رو رہی ہے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے کہ بھائیات کیا کہتے ہوئے امام حسین نے سر جھگایا آنکھوں میں آنسو ہیں کہتے سیدہ سجاد نہر کے کنارے ابباد شاہ نے کٹا کے سو گئے اس کے بعد ایک ایک کو پوچھتے رہے ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام کہتے رہے قتلا قتل کر دیئے گئے آخری جملہ امام سجاد کے نموم جملہیا آئینہ آئینہ خیالی مقتل کے جملے پڑھ رہا ہو آئینہ آئینہ علی اے باطا میرا بھیا علی اکبر کیا کہیں حسین تو حسین ابن علی کو پتا ہے کہ بھائی کا دعا کیسا ہوگا حسین ابن علی جانتے ہیں کہ بھائی کا دعا کیسا ہوگا نہیں کہا نہیں کہا حسین نے یہ تک نہ ہو دے بلکہ امام حسین نے جملے کو بدل دیا اور کہتے ہیں یا بنیاء علم اے میرے لال سنو انہو ليسا فیل خیعہ میرے جنون الا انا و انتا انہو لئے کہ خبر شہادت حسین مستقیمن سیدے سجاعت و نحیدی بلکہ لئے کہتے سنو بسیتنا سنو خیمے میں یمائز اللہ ہیتو گفی اممہ میرا آسا دیجئے مجھے میسا دیجئے کیا کروں گے میرے لال بابا آسا کو سہادہ کروں گا میرے جیسے جنگ کروں گا کہ کیوں کافی نہ تو کہا اے میں زندہ مورا دیجئے نہیں میرے لال اور وردگاہ کی مسئلہ دی ہے کیوں تمہاری دو نسل امام دنیا سے ملکو دانا انہوں نے بھائے ان جاتیوں کا کون ہوگا میرے علاوہ میرے بات تمہاری علاوہ یا بیوائے ہیں یا عورتیں ہیں ان کی سر کو رسی تمہیں کرنا ہے سیدے سجاد تمہارا میں جملے میرے تمہارا میدان جہاد کر بنا رہی ہے تمہیں ابھی پوکے میں جہاد کرنا ہے سیدے سجاد کو سمجھایا سیدے سجاد سے روست ہوئے ہیں بیویوں سے روست ہوئے ہیں حسین کے پاس سات منظر تھا جب حسین اپنے علی روست ہو رہے تھے یہ جملہ یہ منظر جناب سیدہ کو بھی بسر لے اے تھی زاکر میرے بچے کی روست بہت کر اے حسین جب تو چلے پا کے دو پہنے رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکا کے دوستن کو سکینہ جھال رہی تھی کفا کے دامن کو حسین چھوکے کھڑے تھے جو دائے گردن کو نہ آسنا تھا کوئی شاہِ گربلائی کو فقط پہنے کی آتا سوال آئی ادھر دیکھا ادھر دیکھا نظرہ یمینن وشمالہ دہنی طرف دیکھا بھائیں جانی دیکھا کوئی کی کھائی نہ دیا آواز دی آئی نہ آئی نہ مسلم ابن حقیل آئی نہ آئی نہ آنی ابن اوروان آئی نہ آئی نہ حبیب ابن مظاہر کوئی جواب نہیں آیا مالی اولادی کم صلاح کو جی پونی ارے کیا ہو گیا میں بلا رہا ہوں تم جواب نہیں دی آئی جو کم نکت مجواب آدی ارے تم میں کون ہے جو میرے دھوے کو لائے کوئی جواب نہیں آیا زینب آگے بھائی بھائی میں ہوں امام حسین کو سوار کر آیا زینب نے گھولے پر حسین ابن علی نے میدان کا رخ کیا چلے ابھی کچھ دور دو یہاں پر دو چیزیں پیش آئیے سنیے ابھی کچھ دور نہ چلے اتے گے کہ آوازِ بھائی یادرہ کھلو وہ جاں دیکھا تو زینب آ رہی ہے زینب کیا ہوا بھائی ماں کی وسیلت ہے کیا ہے کمہ نے کہا تھا جب حسین کو میدان کے طرف بھیجنا زینب میں تو نہ ہوں گی میں اس طرف سے میرا لال کے گردن کے پوزے لے لینا جناب زینب نے حسین کی گردن کے پوزے لیا ماں یادرہی حسین بھی ہو رہی ہے زینب بھی ہو رہی ہے زینب نے بھائی کو رخصت کیا خیمے میں واپس آئیں جاؤ بہلا جاؤ خیمے میں جاؤ زینب میں حسین بھی خیال کرنا بچوں کا بچے بھائی یادرہی ایک ایک اور روزہ کیا ابھی کچھ دور حسین بھی ہوا نہیں بہا تھا حمید ابن مسلم بیتہ میں نے دیکھا خیمے سے بچی نکلی یہ خطابت نہیں ہے میں ہم جو لے پہلاو مرکل کے خیمے سے بچی نکلی تین سارے تین ورس کے عمر ہے بچی کی گولے کی پیچھے دول رہی ہے پیروں میں لفتی شاہے لیکن بھاٹتی آ رہی ہے موں سے چھوڑا کرنا بابا آہستہ بابا آہستہ بابا آہستہ حسین ابن علی نے مرکہ لے گا تین سارے بچی لیکن بھاٹتی آ رہی ہے لیکن بھاٹتی آ رہی ہے لیکن بھاٹتی آ رہی ہے بچی پری بھائی ہے باب کے چہرے کو دے گا بابا جب موت کے لیے آمان دوں گے بابا امانوں سے سمجھا رہے ہیں خدا ان آسوں کو قبول کرے ان آوازوں کو تحمد نازل کرے جو ببیں حسین کے پلند ہو رہی ہے امام سجاد فرماتے رو نہیں رہی ہو میرے باب کے ذمہیں امام ساتھی کا ذمہ وہ مسیح رو دے رہی ہو کب مولا دیکھی آنکھوں سے آسوڑ پر رہے ہیں کائی سے نہیں کائی سے رو جیسے میری جنگا رو دی ہے واہ حسینہ بچی کہتی ہے یہ بابا اگر جا رہے ہیں وہ تو جائیں میری آخری خواہش پوری کر دیں اے میری لانکھنگی بتا بابا بابا ایسے نہیں گھولے سے اتر آئیے امام حسین گھولے سے اتر گئے بتا میری بچی کہ بابا خات پا پہنچ جاؤ امام حسین خات پا پہنچ جائے بچی آخر کیا گوش پہنچ تھی دل پر جائے عزیز ہوگر تصدر ہو جائے بچی آخر کیا گوش پہنچ تھی degree دے گھولے football بچی آخر کیا گھولے جی wagبا کہ میکم کتے بچی آخر تشری بچی آخر کیا گوش پ pointer بچی آخر کیا گی بچی آخر کیا گیا بچی آخر کیا گا thyعمار بچیؑ بچی پر بچی آخر کی بچی بچی آخر کیا ülہ کہ میں سن کو میں ساستان دیرو گیا س serveا میرا جاتا ہے ہمارے ہسے ایک لڑا کیا سلبیا اپنی لگا لیا اپنی لڑا کیا باکن میں سرPro تجھے ایسا سب قرانہ وہ پیوں پک ساستان بعد یہ آخر ایک ہلا ہے یہ بات بچی میں اور میں نے حسین سے خیمے لیکن ہوں نہیں کہی ابھی ماں نے حسین خیمے جاتے تب بھی بچی یہ کہہ سکتی تھی کہ بابا میں نے سر باہت میروں لیکن تم نہیں گا خیمے سے باہر آئی جب حسین کلدور چلے گئے اس کے بعد تری بھائی مانو میں کیوں سوچیے کیوں ایسا کہ یہ اس بچی نے چھوڑ دی رہے لیکن نصب شریعت کو جانتی رہے بچی کو پتا ہے جب کسی جگہ پر کوئی یتیم ہو جب کوئی یتیم دیکھ رہا ہو تو اپنے بچے کو پیاد نہ کرو اسے باپ یاد آئے گا اپنے بچے کو نہ لبتاؤ اسے باپ یاد آئے گا سانتی تھی اگر خیمے میں کہتی تو جہاں مشلیم کا یتیم عباس کا یتیم اتنے یتیم بچے بابا کہتے لبتاتا اللہ گا ہے آغوست ملیا لے کر کے خیمے پر آئے سضح سے سمالو لوگیزہ حسین ابن علی میدان میں آ آنے کے پاس خدبہ دیا ایک ایک سگفدو کی مجھے پہچانتے ہو میں تو کہاں اسے جانتے ہو کہاں میں رسول کا نوازہ نہیں ہوں کہاں آپ رسول کے نوازے آئیں کیاں میں علی کا بیٹا نہیں ہوں آپ انجی کے بیٹے آئیں کیاں میں فاطمہ کا دلبر نہیں ہوں کیا یہ میرے سر پر رسول کا ماما نہیں ہے کہاں یہ میرے کمر میں رسول کی شمشیر نہیں ہے کہاں کبھی مجھے تو قتل کر رہے ہو ایک آواز ہے بہت سن لے عفید پاک کے پاک کے پاند میں قتم کر رہے ہیں وہ جب تمام ہو رہی ہے جب تمام ہو رہی ہے ایک جملہ ہوتا ہے ابنہ علی نے کہا حل من باپن یو بان حرم رسول اللہ ہر کوئی ہوئے جو حرم رسول کی حفاظت کرے اتنا درد تھا اس لہجے میں خیموں سے وہاں محمدہ کی آواز آئی سیدے سجاد ہدریوں چل دے ہوئے امام حسین نے کہا سیدے سجاد کو ظلفقار کو نکالا ظلفقار کو نکالا حسین نے حملہ کیا خوب لگا پاہے خیبر کا بیٹا اگر میمنے پر حملہ کرتے ہیں تو میں سرے پر اُلر دیتے ہیں کتنوں کو فن ناکم ہیں حسین جو حسین کے سامنے آیا حسین کی شمشیر سے بچنا سکا جب کوئی بھاگتا ہے تو یہ کہہ کر کے حملہ کرتے ہیں اے بھاگ دے گاؤ تم نے میرے اب پاس کو مان گا اے بھاگ دے گاؤ تم نے میرے اب پاس ان کی ناشتہ مان کر دی اے بھاگ دے گاؤ تم نے میرے اکبر وقت مگر لیا ساتھ ہم نے کی یہ حسین نے سوج کاسیا کی دیواروں سے ٹکڑا رہی ہے علم بوچ کی آواز آ رہی ہے حسین پناہ دو حسین پناہ دو راکی پہ دوش رسول اللہ رہا ہے اسی عالم میں آسمان سے پرچا گرہا ایک مرکہ آسمان سے نازل ہوا لکھاتا حسین حسین زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ آپ کا گرزلیم منتظر ہیں تمہارے عزم کے یہ صاحبِ عمر ہیں یہ عمرِ الٰہی کا مالک ہیں حسین انہیں اجازت دو عمر کے پوچھ کر اس وعدے کا تذکرہ تھا جو حسین نے پچپن میں کیا تھا مفہوم کو پہچان لیا ورقے کو واپس کر دیا اس کے پوچھ کر سمال کے بیٹھے آبار بھی میرے مالک یہ ایک مرتبہ کا مرنا کیسا اگر ستر مرتبہ بھی حسین کو مانا جائے سی اے مائدہ کا نافی قتلی نسرت و دینک وحفظ و ناموس شرائق خدوساً اس عالم میں جب ہمارے قتل ہونے سے تیرے قتل کی نسرت ہو رہی ہو حسین کبھی دامن نہیں بچائے گا بھاگی ہوئی فوجیں سمد رہی ہیں چاروں طرف سے حسین براملہ ہوئی لکھا ہے ایک تیر حسین ابن علی کی پیشانی پر لگا پیشانی سے خون ساتھے ہوا پاس میں گا ایک پتھارا کر کے لگا حسین ابن علی چاہتے تھے کہ دامن سے خون ساتھ کرے ایک سی شعبہ تھی حسین کے سینے میں پیوست ہو یہ مقتل کے جنگلے آئے حسین کے سینے میں پیوست ہو آپ پوچھ سے نکلا آوازی بسم اللہ و بلہ و فی سبیل اللہ تیر کو پوچھ سے نکال دیا حسین نے لیکن اب پوچھ میں فرص پر سملہ نہیں جا رہا حسین سے گولے کے گردن میں باہیں گان دی اور اگر نہیں آہستہ سے کہا اے میں نے دھوڑے وہاں لے چل جہاں مام نظیر ہے دھوڑا لے کر کے چلا جہاں سے گزرتے آئے کوئی کلوان ماتا کوئی نیزا ماتا آئے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں محمدہ ہاں ہاں یہ گہر زخم یا عالم دا مقتدہ اس وقت کون آگے میں بھاکت کرے یادا انیس سوہ زخم تنے چار چار پر زینب نکال حسین کلوان ماتا ہاں ہاں بہت تو جنگل کی زمینی سمائم ہو رہی ہے فاکشم میں اس پر ہو رہا گھوڑے سے گرے لکھا ہے گھوڑے سے گرنے کے باوجود جب تک حسین سے کھلا رہا گیا بیٹھے نہیں جب تک حسین سے بیٹھا گیا لے گے نہیں کھڑے ہیں حسین تیرو پتیر آ رہا ہے امام سادی سرما سے اتنے تیر نگے سے حسین کے پتن پر کیسا لگ رہا تھا کہ بھنے تیرو جب سملا نہ گیا تو زمین پر گرے گرنے کے بعد حسین زمین پر لے تھے سیدھے حسین پشت کے پن زمین پر گھوڑا حسین تو چاروں طرح گھوم رہا ہے حسین تو چاروں طرح گھوم رہا ہے امام ساد نے کہا بھونے کے پتنے یہ رسول کی سواری یہ میں اسے چاہتا ہوں جو قریب آتا ہے اسے مار رہا ہے شاہلی سنوندھوں کو گھوڑے میں قفل کیا یہ نکھا ہوا ہے اپنی طاقوں سے مارا کہا چھوڑ دو دیکھے یہ کرتا کیا ہے چھوڑ دیا چاروں طرح حسین گھوم رہا ہے کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم شاہد یہ پیرا مولے نماز اثر پڑھیں گے میں بہتا ہوں اے حسین بھول گے میں تیروں کو روگ رہا ہوں کبھی بدن سے تیر کھنچتا ہے امام میں ہو گئیں گے کبھی کچھ کرتا ایک حجب سمندر مولے لکھے گیا اپنی پیشانی کو سینے پر کھا اُن سے لنگین کیا زور کی چیخ مانی امام فاطر کہتے ہوئے گھولے نے کہا تھا اور ظلیمہ اور ظلیمہ من عمد قتلت ابن بنت نبی اے ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اس امت نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا اتنی زور سے گھولے نے چیخ مانی ہے جملے ہیں کہ پورا میدان گھولے کی چیخ سے بونج گیا ایک فریضہ یاد آیا جو بھی میدان میں گھولے سے گرہ اس کی خبر شہادت خیمے تک حسین نے پہنچائی اور اب حسین گھولے سے گرے آئے کون ہے جو خبر پہنچائے چلا خیمہ گا کی طرف دوستا ہوا چلا مومون کے حسین کو دیرتا ہے دشمن قریب تو نہیں آ رہے اور خیمے کی طرف جا رہا ہے امام زمانہ کہتے ہیں یہ منظر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا جب خانی گھولا اے خیمہ گا پر آیا ممندی سوام سوالی میرے بابا کو دا چولا کوئی کہتا ہے میرے بھائیا کے گھولے میرا بھائی کا سکینہ آئی اے جنہ سکینہ نے ایک جملہ کہ آوازی یا جوادہ ابھی ہن سوپیہ ابھی ہم قتلو ہو اتشانہ اے میرے بابا کے بابا دھولے اتنا بتا دے بابا کو پانی بلا تھا یا پیاسا زبا ہو گیا مجھے یہ تو پتا جمیرا بابا مرگا یا با ستنا پتا دے با دی میرے دے یا بیوزا بے 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 بے